جی گائز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن اور آج میں آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا رشیہ یا موسکو سے ریلیٹڈ سکیم ہم لوگ ایشینز ویسے جب رشیہ جاتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم بڑا پرابلم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لینگویج کا اگر آپ کو لینگویج نہیں پتا لینگویج کے اپر آپ کو کنٹرول لیں تو آپ کو سکیمز زیادہ زیادہ ہٹ کرتے ہیں یعنی جب میں موسکو میں گیا تو مجھے بہت سارے ڈیفرنٹ سکیمز نے ہٹ کیا جس کے لئے سے میں نے بہت سارے پیسے ویسٹ بھی کی ہے تو وہ سارے کے سارے ایکسپیرینسز میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا اور لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دے تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو وروق نوٹیفکیشن مل سکے موسیقی 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 کہ میں ائرپورٹ کے قریب ہی ایک ہوتل لے لیتا ہوں کیونکہ جب میں نے کار کی بکی کروائی تھی تو میں نے اس کی ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کی تھی اگر ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کر دی ہے لائک میرا بارہ تیرہ دن کا ٹریپٹہ تو بارہ تیرہ دن کے رنٹے کال کے ٹول کے سارے کے سارے پیسے جو کہ پندرہ سو سعودی ریال تھے وہ میں نے آلڈی پی کر دیے تھے لیکن مجھے گاڑی نہیں ملی اب میں بلکل درمیان میں تھا مجھے لوکل ٹریول کرنا ہے یا مجھے جو سنا وہ اسی گاڑی والے کو کنا نہیں ہو ہوتل کے بلکل پاس ائرپورٹ کے بلکل پاس میں نے جو سنا وہ ہوتل لے لیا دو چار منٹ کی ڈرائیو کے اوپر اور میں نے کہا کہ ارلی ماننگ پھر میں آکے جو سنا سکسٹی والوں کا کاؤنٹر سرچ کروں گا شاید کہ مجھے جو سنا میرے لیٹ آنے کے ان کا کاؤنٹر بند ہو گیا ہیں نیکس ڈے درم ارلی ماننگ دوبارہ پھر تکریباً دس کیارہ بجے میں آیا ائرپورٹ پہ ڈی ای ای ائرپورٹ کے اوپر میں نے سکسٹی والوں کا کاؤنٹر سرچ کرنے کی کوشش کی تو سکسٹی والوں کا کاؤنٹر جو سنا وہ آدھر تھا ہی نہیں انہی ہاؤ میں ادھر سے ٹیکسی لے کے دوسرے ائرپورٹ پہ گیا دوسرے ائرپورٹ کے اوپر سکسٹی لوگوں کا میں نے کاؤنٹر سرچ کرنے کی کوشش کی تو ادھر بھی ان کا کاؤنٹر نہیں تھا اب یہ ہے کہ پہلا سکیم جو رنٹے کار سے لیٹڈ ہوا دوسرا سکیم جو میرے ساتھ ہو وہ ٹیکسی سے لیٹڈ ہوا اب ٹیکسی کے اوپر جن سنہ چونکہ مجھے لوکیشنز کا پتہ نہیں تھا ایک ائرپورٹ سے دوسرے ائرپورٹ پہ جانے کے لیے ٹیکسی والے نے جن سنہا وہ میرے سے ٹو تھاؤزن روبلز چارج کیے اب ٹو تھاؤزن روبلز گاڑی نہیں ملی تو پھر میں نے ان کا سکسٹی والوں کا دوسرے اوفیس ایک اور اوفیس میں جا کے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی میں نے کہا ادھر جا کے دیکھتا ہوں لیکن جب میں نئے ایک اور اوفیس میں گیا اس کا بھی اس نے ٹو تھاؤزن ٹیکسی والے نے چارج کیا اور اس اوفیس گیا تو وہ بھی بند تھا انہوں نے کہا جی کہ آپ کے لیے بندہ ائر اتر آیا تھا ائرپورٹ پہ آپ اس کو ملے نہیں اس لیے باپ کو آپ کا آورکہ کسیل ہو گیا کہ مجھے دوسری گاڑی دے دو بس اور دوسری کوئی گاڑی نہیں ہے رج کی وجہ سے انہوں نے مجھے گاڑی دی نہ مجھے پیسے دیے اور میرا آورکہ بھی کنسل کر دیا اور جنس ہے کہ اوپر سے اون رسیہ ٹاپ آف دیکسی والے نے فور تھاؤزن فائی ہنڈرڈ روبلز میرے سے چارج کر لیے لیکن اب اگر آپ دیکھیں کہ نارمال اگر اپنے گاڑی رنٹ پہ لینی ہے کوشش کریں کہ آپ ادھر سے جا کے ائرپورٹ سے لیں رشیہ میں خاص طور پر پری بوکنگ نہ کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس قسم کے پرابلم نہ پیچھا ہے دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے ٹیکسی لینی ہے تو ٹیکسی آپ اسے ریٹ پہلے تیہ نہ کریں بہتر یہ ہے کہ آپ جنسی نا یانڈیکس اور یا اوبر کو ہائر کریں اوبر سے نارملی جو میں نے پنتالیس سو روبلز بے کیے ایک ٹور پہ ٹیکسی سکسٹی والوں کا آفیس ہج کرنے کے لیے وہ تقریباً آپ کو سترہ ٹھارہ سو روبلز کے اندر ایزی لی کام ہو جانا تھا جو کہ مجھے بعد میں ایک فیرنس سے پتا چلا جی تو اب چلتے ہیں موسکو کے دوسرے سکیم کے درف موسکو کا دوسرا سکیم جو ہے نا وہ آپ کے باس ریڈ سکیر کے پاس جو ایک مارکٹ ہے یا ایک سٹیٹ ہے جہاں پہ بہت سارے الیومیونیٹیڈ لائٹس لگے ہوئی ہیں اس جگہ کے اوپر جا کے نارملی آپ کو بہٹ سارے لوگ جن روپی ہے ملتے ہیں کو ملتے ہیں میں آپ کو ملتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہم آپ کی تصویریں خیرج دیں گے تو وہ دیفرنٹ سٹیل سے آپ کی کچھ تصویریں خیرجتے ہیں وہ بندہ میرے پاس بھی آیا کچھ تصویریں کھین گ کرنے کی کچھ تصویریں کھچوانے کے لیے تو میں نے کہا چلو خیرج دو آپ تو اس نے ساتھ کچھ پوز بنا کے میں سے تصویریں خی Moving which لو تصوویریں خیرجنے کے بعد اس نے میرے سے ڈو تھاوزنڈ روبلز مانگے جو کہ بہت زیادہ ہے تو نارملی اگر آپ کو کچھ ایسی چیزیں فیسینیٹ بھی کر رہی ہیں تو آپ پہلے ریٹ تیہ کر لیں کیونکہ تاکہ پھر آپ کو جنسے بعد میں بہت زیادہ ایمبرشمنٹ نہ ہو تو یہ میرے پاس سیکنڈ سکیم تھا جو جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پیسے پی کرنے پڑے تو آپ جب بھی ریڈ سکیر میں پہ جائیں یا ایسی کسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ وہ ڈیفرنٹ بیروپ کے ساتھ بندے آپ کو ملیں ان کے ساتھ آپ جنسے نا ایک دم سے تصویریں نہ کچھوانے لگ جائیں بلکہ ان کے ساتھ پہلے آپ ریٹ تیہ کر لیں اگر آپ نے کچھوانیاں تو ادروائز کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو کوئیڈ ہی کریں جی تو اب میں آپ سے اپنا موسکو کا تھرڈ سکیم جو میرے ساتھ ہوا میں نارملی ڈیفرنٹ پلیسز پہ جاتا ہوں تو میں ایک لوکل فوٹوگرافر یا لوکل ٹوئر گائیڈ ہائر کر لیتا ہوں تو لوکل ٹوئر گائیڈ کو بیسکلی اس ایمپورڈنٹ پلیسز کا پتہ ہوتا ہے انہوں نے ایمپورڈنٹ پوائنٹس کا پتہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایز ای نیو ٹوریسٹ نہیں جا سکتے جہاں پہ آپ بہت اچھی کچھ تصویریں यا بہت آئیک آئیک ٹویسز ہوتے ہیں جہاں پہ تصویقے۔ تو میں نے ایک ایسپیئرینس بکک کیا یہ ائیئر بی این بی کے اوپر اور وہ ایسپیئرینس میں نے جہاں سے نا وہ اس نے بہت خوبصورت پکچرز کھانچ کے اس کے لگائی ہوئی تھی کہ روف ٹاپس کے اوپر ماسکو کی روف ٹاپس کے اوپر آپ جن سے نا اور نہائیت اچھی جن سے نا وہ آہ پکچرز کھائیں سکتے ہیں تو میں نے وہ ایکسپریئنس بک کر لیا لیکن وہ ایکسپریئنس بھی میرے ساتھ کوئی اتنا اچھا نہ ہوا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایکسپریئنس جن سے نا آہ میں نے بعد میں کمپلین بھی کیا وہ بندہ آیا ہمیں لے کے گیا وہ کسی ایک بلڈنگ کے اوپر پتہ نہیں کہاں سے چھپ چھپا کے اے سی کی ڈکٹ سے نکال کے ہمیں اوپر لے کے گیا اور اوپر لے کے جا کے صرف ایک روف تھی اور ادھر ویو بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا جب میں نے وہ ویو دیکھا تو میں نے ادھر اس کو ریفیوز کر دیا اس کے بعد میں نے اس کی ائر بین بی پہ کمپلین بھی کی اور اس کے بعد جن سے نا کمپلین کرنے کے کافی عرصے کے بعد مجھے اس کے جن سانا ائر بین بی سے پیسے ریفنڈ مل گئے تو اینی ہاؤ یہ کچھ سکیمز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان سکیمز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا رشیا کا ٹرپ پلان کریں اگر آپ نے کبھی بھی رشیا میں جانا ہو تو thank you very much